رسول اللہ الرسول اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیکم نعیم صاحب جس طریقے سے اس ادارے کو چلا رہے ہیں اس سے پہلے بھی چلا رہے تھے میرا ان سے تعرف پنجاب ایڈوکیشن فارمڈیشن کے پینل پہ دوہزار دس میں ہوا جب مجھے ان کے سکول میں آنے کا اتفاق ہوا اس دوران جو میری اوبزرویشن تھی ایز ای مونیٹر ایز ای ٹرینر میں نے بہت باریک بینی سے ان کی منیجمنٹ کو دیکھا ان کے سسٹم کو اوبزرو کیا بیلیو می کہ مجھے وہ تمام چیزیں نظر آئیں جو ایک اچھے ادارے کا حصہ ہوتی ہیں نہ صرف سٹوڈنٹس کی ایڈوکیشنل کیریئر پہ بلکہ کو کریکلر اور ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز پہ بھی جس طریقے سے انہوں نے فوکس کیا وہ ان کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے ہی گریو فرم دہشیس ایکچلی بہت زیرو لیول سے انہوں نے وہ ادارہ سٹارٹ کیا اور بہت کم مدد میں ملتان کے اچھے اچھے اداروں کو انہوں نے پیچھے چھوڑا سٹینٹ وائز دیکھ لیں انفراسٹرکچر وائز دیکھ لیں ایون ان کی جو ٹیم تھی وہ بہت کمیٹڈ مجھے نظر آئی لیکن پھر انفورچنیٹلی ان کا جس طریقے سے بھی کوئی ڈپارچر ہوا ان کے ساتھ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بٹی صاحب کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے تو انہوں نے کہا کہ ایک شیر انہوں نے پڑھا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا تو برحال میں نے کہا کہ اب آپ کا کیا پلان ہے نیکس تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایڈوکیشنل سسٹم میں ایک عرصہ گزارا ہے میرے ایکسپیرینسز بھی ہیں بہت ساری لرننگ بھی ہے اور والدین کا اسرار بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے تو لہٰذا میں ایک دوبارہ سے ایک ادارہ والدین کی پرزور اپیل کے اوپر بنانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ کتنا مشکل ہے کہ ایک پیک پہ جا کے پھر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے تو پھر انہوں نے ایک شیر مجھے سنایا کہ میں زخم زخم ہوں مگر ابھی اڑان میں ہوں کہیں گیروں گا تو کروں گا اپنے زخم شمار مجھے بہت اچھی لگی ان کا یہ جذبہ یہ پیشن definitely ملک کو بھی قوم کو بھی ایک اچھے ادارے کی ہر ہوت ضرورت رہتی ہے اور I am sure کہ the way he is contributing to the educational ہماری جو input ہے ملک کی پرے پنجاب کے اندر مجھے اتفاق ہوتا ہے پرائیویٹ اداروں میں جانے کا ان کو وزٹ بھی کرتے ہیں اور میں آپ کو believe دلاتا ہوں یقین دلاتا ہوں اس بات کا کہ وہ تمام اچھی چیزیں جو کسی ادارے کے اندر ہونی چاہیے وہ میں نے ان کے پریویس سکول میں دیکھی ایک نئے عظم کے ساتھ انہوں نے شروع کیا ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیک خواہشات میں کامیاب کرے آپ سے اجازت چاہوں گا Thank you